السلام علیکم مفتی صاحب میرے کچھ دوست گورنمنٹ ایریا میں کچھ ناریل پیل لگے ہیں وہاں جا کر گرے ہوئے پھل اٹھا کر لے آتے ہیں اور میں اسے ایک دو دفعہ کھا چکا ہوں کیا یہ چوری کے دائرے میں آتا ہے کیا اس پھل کا کھانا جائز ہے میں محمد صابر حسین بحار سے دیکھیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر جو سرکاری چیز ہوتی ہے وہ پبلک کے استعمال کے لیے نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی سرکاری چیز ہے وہ پبلک کے یوز کے لیے ہے ہاں ایسا ضرور ہے کہ جو عام طور پر درخت وغیرہ ایسی جگہ لگائے جاتے ہیں جو عام شہرہ پر ہیں روڈ پر ہیں کچھ علامات ہوتی ہیں نہ تو ان کی باؤنڈری کی گئی ہے نہ ان کو گھیرا گیا ہے بلکہ اس کو یوں ہی لگایا گیا ہے عام شہرہ کے اوپر تو اس کا مقصد ہی سرکار کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی بینیفٹ کے لیے مطلب اس کا جو پھل ہے اس کا جو فروت ہے جو اس کی چیزیں ہیں وہ عمام یوز کر سکتی اور پھر سرکار کی طرف سے کوئی سرزنش بھی نہ ہو جیسے پولیس وغیرہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو تو علامات ایسی ہوں اور سرکار کی طرف سے اس کا کوئی حتمام بھی نہ ہو بلکہ وہ ایسی جگہ پر لگائے گئے ہوں جہاں پر عام پبلک کے یوز کے اندر ہوں عام پبلک کی جگہ پر ہو اور کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سرکار کی اجازت شمار ہوگی اور اس کو لے لینا اور گرے ہوئے یا پھر اس میں سے توڑ کر کے استعمال کرنا جائز ہوگا لیکن اگر ایسی جگہ پر ہے مقارہ باؤنڈری ہے سرکاری ایریا کے اندر ہے تو پھر وہ ایسی صورت میں سرکار کی ملکیت شمار ہوگی اور بغیر اجازت کے اس کا استعمال کرنا اس کا لینا اور اس کا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا یہی حکم عام باغات کا بھی ہے اور سے لوگوں کو دیکھا گیا باغ کے اندر چلے گئے یا باغ میں کوئی درخت لگا ہوا اس کی کوئی ڈالی جھکی ہوئی ہے جا رہے ہیں توڑ لیا توڑ کر کے کھا لیے تو یہ درست نہیں ہے یہ ناجائز عمل ہے چوری کے زمرے میں آتا ہے یہ بھی وہ باغ کا جو مالک ہے آپ اس سے اجازت لیں یہ نہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے تو وضائے ہو جائے گا نہیں اگر پڑا ہوا بھی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے اجازت لیں اب آپ کہیں کہ وہ ہے نہیں وضائے ہو جائے گا آپ اس کو لیں اور اس کو لے کر کے اس سے فون سے رابطہ کر کے پوچھ لیں اور اگر پھر بھی اگر وہ ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ایک دو دن کے بعد تو ایک دو دن تک اس کو کنزیوم کر کے رکھ لیں جب وہ آئے تھا پوچھ لیں کہ ایک دو دن میں سر جائے گا تو پھر اب یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو بیچ کر کے اس کی رقم محفوظ کر لیں پھر وہ آئے تو اس کو کہیں کہ بھائی یہ رقم ہم نے بیچ دیا تو وہ پھر آپ کا سر جاتا اب وہ کہے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے وہ رقم آپ رکھ لیے اس سے آپ خرید کے کھا لیجئے اور وہ کہے نہیں میری رقم لاؤ تو آپ کو دینا پڑے گا وہ اس کا مالک ہے آپ تو مالک ہے نہیں آپ کو دینا پڑے گا